موسیقی السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں خوش ہوں آباد ہوں اور اپنے گھر میں یہ ٹائم بہت اچھا گزار رہے ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہوں اچھا جی میں ابھی جا رہی ہوں کچن میں اپنا ناشتہ بنانے کے لیے اور صبح کے ٹائم میں پاور بینکس اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو میں جیسی اٹھتی ہوں میں اس ٹائم لگاتی ہوں کیونکہ رات کو سونے سے پہلے مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ چیزیں اوور چارج نہ ہو جائیں مطلب گیجٹس جتنے بھی ہیں یا کوئی پرابلم نہ ہو تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دن کے ٹائم یا پھر صبح صبح جیسے اٹھتی ہوں کیونکہ ناشتہ بناتے ہوئے تو کوئی یوز نہیں کرتا موبائل یا پاور بینک یا کچھ بھی تو اس ٹائم پہ میں یہ ساری چیزیں چارج کر لیتی ہوں یا پھر دن میں بھی کر لیتی ہوں کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ رات کے ٹائم میں نہیں لگاتی مجھے ڈر بھی لگتا ہے سچ میں تو آج ناشتے میں میں کیا بنا رہی ہوں میں جو ہوں نا ابھی اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ جو میرے ہس بینڈ ہیں وہ سو گئے ہیں اور ان کا اور میرا ٹائم آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ اوپر نیچے آگے پیچھے چل رہا ہے ہمارا آج کل جو ہے نا وہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں بھی تو میں پہلے ویٹ کر رہی تھی کہ چلو تھوڑی دیر دیکھ لیتی ہوں اگر وہ اٹھ جائیں گے تو کٹھے کر لیں گے لیکن مجھے پتا تھا وہ کافی لیٹ سوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو میں اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں اور آج نا بریٹ ختم ہوئی بھی ہے اور آج ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم لوگ جائیں گے اور کچھ چیزیں جو ختم ہیں لے کر آئیں گے لیکن بس ٹائم نہیں ملا ان کو اور نہیں جا سکے پہلے تو یہ ہوتا تھا میں خود ہی چلی جاتی تھی جو لوگ مجھ سے پہلے سے جڑے ہیں دو سال تو مجھے ہو گئے ہیں ولاغنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے تو سب کو آئیڈیا ہوگا کہ میں گروسری اور یہ ساری چیزیں ہیں جتنی شاپنگ وغیرہ کچھ بھی گھر کے لیے جو چیزیں لیتی ہوں وہ میں خود ہی جا کے لے آتی تھی لیکن اب حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ڈر لگتا ہے اور ہزبنٹ سپیشلی بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو اکٹھے جائیں یا وہ لے کر آئیں میں زیادہ جو ہے وہ نہ جاؤں تو خیر دیکھیں دیکھتے ہیں اب اس وجہ سے سلائس جو ہے نہیں سوری بریڈ جو ہے وہ آج نہیں تھی ادر وائس میں صبح صبح یہ روٹی یا پراتھے جو ہے مطلب صبح اتنی صبح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میری تو صبح ہی ہے تو میں تو لنچ اور بریکفسٹ جو ہے وہ ایک ہی کرتی ہوں آج کل تو پھر اس لیے نا میں بنا رہی ہوں آج پراتھا اور یہ میں نے ہاف ہی کھایا تھا لیکن بس بنا رہی تھی سوچا چلو بنا لیتی ہوں کیونکہ صبح صبح اٹھ کے میں جب تک کچھ تھوڑا بہت نہ لوں تو مجھ میں انرجی نہیں آتی ہے مجھے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کچھ بھی ہو چاہے وہ اوٹس کا ایک باؤل ہو چاہے ایک ابلہ ہوا انڈا ہو لیکن چائے کے کپ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور لیتی ہوں تو مزیدار سا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے آٹھا تھوڑا سا تھنڈا تھا میں مائکرو ویو میں ویسے جو ہے اس کو تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں یا پھر میں پہلے سے پیڑے بنا کے رکھتی ہوں لیکن ابھی بس جھٹ پٹ سے جلدی سے جو ہے میں نے بنا لی ہے اچھا جی اور میں ساتھ ایس یوچول صبح کے ٹائم ایگ لیتی ہوں تو وہ میں بنا رہی ہوں باقی آپ سب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹائم کیسے گزر رہا ہے کیا کر رہے ہیں گھر میں باہر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کیونکہ میری لائف میرے ڈیز بھی ایسی گزر رہے ہیں سارا دن بس یا کوکنگ ہوتی ہے یا گھر کے کام ہوتے ہیں یا یوٹیوب کا کام ہوتا ہے تو بس یہی چل رہے ہیں اور باقی جو ہے نا بس ویڈیو چیٹ کر لیتے ہیں کال پر بات کر لیتے ہیں اب تو امی کے گھر بھی جانا بہت کم ہو گیا تو یہ ہے کہ بس تھوڑا سا نا ذرا ڈر لگ رہا تھا ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی تو اس وجہ سے ذرا نکلنا بھی کم ہو گیا اور ہزبنٹ کے مطلب بیزی اتنے زیادہ ہیں ایک یہ ریزن بھی ہے تو میں اب دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیونکہ چیزیں کافی ساری مجھے لینی ہیں تو خیر دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے سچ میں جان ہے تو جہان ہے اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہوں کی اور باقی میں نے سبزی گرم کیے ساتھ اور اپنے لیے ہرہ پیاز ڈال کے میں نے جو ہے وہ انڈا بنایا ہے اور روٹی ہے ہافی کھایا تھا لیکن الحمدللہ اور ناشتہ کرنے کے بعد جی میں لے رہی ہوں جو میں لیتی ہوں اور آپ دیکھیں روم جو ہے نا میں نے بلکل ڈارک کیا ہوا ہے میں نے جو اس کی ونڈو ہے نا اس پہ تقریباً دو تین کے چار میں نے موٹی موٹی والی جو چادریں ہیں نا وہ میں نے کھڑکیوں پہ لگائی میا ہے تو اس وجہ سے روم جو ہے نا بلکل اندھیرے میں مزیدار سا ہوتا ہے کیونکہ مجھے نیند اسی طرح سے آتی ہے مجھے بلکل بھی شور میں روشنی میں بلکل نیند نہیں آتی ہے مجھے بلکل نیند نہیں آتی ہے مجھے بلکلن مجھے بلکل نیند نہیں آیا اچھا جی آج نا میں نے یہ سوچا آج میں نے میرا یہ ٹاسک تھا آج کے میں نا جو میرا سات والا روم ہے نا گیسٹ روم جو ہے تو اس کو میں آج سارا سارف کروں گی اور کپڑے بھی کچھ رکھے ہوئے تھے وہ بھی تیہ کروں گی اور بیٹ شیٹس بھی چینج کروں گی تو آج نا میں نے یہی بس ڈیسائیڈ کیا یہی سوچا کہ آج میں اور کوئی کام نہیں کروں گی تو آج اس روم کو نا میں سارا سیٹ کروں گی کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میرے ہزبنٹ جو ہے نا وہ شوز بھی پہنے سوفٹیز کوئی نکالیں علماری سے چیزیں نکالیں تو وہ سب جو ہے نا وہ اس کمرے میں بکری ہوتی ہیں واپس وہ نہیں رکھتے ہیں میں بہت کوشش کر چکی ہوں بہت طریقے بھی اپنا چکی ہوں لیکن کچھ نہیں ہوا تو خیر پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے ذرا ڈبل کام کرنا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ نا پھر آج میں یہ سارا کمرہ سیٹ کر رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں نے ان کے لیے بھی کافی چیزیں لینی تھی کیونکہ نا گرمیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے بہت سارے کام پینڈنگ میں چلے گئے آج میں شوپرز نکال رہی تھی نا اوپن کر رہی تھی جب یہ روم ساف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ٹیلر کو جو دینے والے تھے جو میں نے بیگز اور شوپرز رکھے تھے کپڑے سلوانے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے تھے سردیوں کے کپڑے بھی گرمیوں کے بھی بس افسوس بھی ہو رہا تھا دل بھی خفا ہو رہا تھا بس دعائیں نکلتی ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے آمین سم آمین اچھا جی بیٹھٹس جو ہے میں نے چینج کر لی ہیں اور وہ آپ کو جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوں گی نا تو یہ کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ رکھی ہیں تو یہ بس ابھی سمیٹھے رہ گئی ہیں جس میں ڈسٹرز ہیں واش کیے ہوئے ہیں اور یہ بس ساری چیزیں جو ہے نا ابھی میں سمیٹھوں گی اور یہ چادر جو میں نے ابھی اتاری ہے یہاں پہ رکھ لیا ہے تو یہ جو ہے نا میں بھی واش کر لوں گی اور میرا گھر الحمدللہ بلکل صاف ہوتا ہے میں خود بھی نیچے بیٹھ جاتی ہوں بلکل صاف ستھ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی یہ ہے کہ میں ننگے پاؤں بھی چلوں نا اور مجھے پاؤں میں تھوڑی سی بھی ڈسٹ فیل ہو یا کچھ فیل ہو تو تو میں پھر ڈبل ڈبل صفائیاں کرتی ہوں تو اس لیے الحمدللہ میرے گھر کا جتنا فلور ہے نا وہ بلکل صاف ہوتا ہے بہت ہی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ صاف ستھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں چیزیں رگ بھی دوں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ چیزیں گندی ہو جائیں گی یا کچھ اس طرح سے ڈسٹ ہے یا کچھ ہے اور بس کپڑے میں کافی سارے واش کر چکی ہوں اب میں نے جو ہے وہ چادر جو اتاری تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے تو یہ بھی واش ہو جائے گی تو آج جی میرا بڑا ٹاسک جو ہے وہ سارے رومز کا صاف کرنے کا کمپلیٹ ہو گیا تو آئیم ہیپی اچھے جی اور میں نے آج رائس بھی گوئے تھے میرا دل چاہ رہا تھا چاول بنانے کا کوئی بھی بوائل رائس کے ساتھ میں نے سوچا تھا دال یا کچھ بنا لوں گی دل چاہ رہا تھا تھوڑا سا لائٹ کھانے کا تو وہ بس ہزبینڈ کو لیٹ ناشتہ دیا پھر میرا اپنا بھی موٹ چینج ہو گیا تو آج ڈینر نہیں بنایا کیونکہ سبزی بھی رکھی بھی تھی تو بس وہ ہم نے دونوں نے کھائی تو انشاءاللہ تعالی جی آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا ولوگ کو لائک کر کے جائیے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی کل ملتے ہیں نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ نئی انرجی کے ساتھ تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ